جس طریقے سے آج اگر پروٹیسٹ آپ کا پیس فول چل رہا تھا ڈیسی آفیس کی طرف آپ جا رہے تھے مومرینڈ میں لے کے سر ایسا کیا ریزن تھا جس کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ آریسٹ کیا گیا یہ باج پا کے لوگ پرشان ہے باج پا کی پرشان ہے یہاں کی یوٹی پرشان جو باج پا کے دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کر رہا ہے وہ نہیں چاہتے کہ ان کی آواز ان کی برائیوں کو ہم سڑکوں بھی ہو جاگر کرے تانہ شائع کی حکومت ہے ہم اس کا ورود کرتے رہیں گے کیونکہ آج نوجوان پرشان ہے آج جتنے نزی کرنے یہاں پہ کیا جا رہا ہے بینک والے پرشان ہے بینکوں کے پردرشن چال رہے ہیں لائیسی والے پردرشن ہیں وہ پرائیوٹیز کر دی جو سرکار جو پچھلی سرکاروں نے کانگرس نے خون دے دے کے بھی سینج کے جو اسیٹ بنائے تھے ان کو پرائیوٹ کر دیا ہے اب بجلی بھی پرائیوٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو عام آدمی کو جب کھانے کے لالے پڑے ہیں اب اس پر پرائیوٹ کر کے آٹھ آٹر میں کا یونٹ کر کے تو لوگ کہاں کے جائیں گے ایک طرف ہم پاکستان جوری پونچ کے لوگ میں سمجھتا ہوں دلیر آدمی ہیں نیڈر رہے ہیں بہادر رہے ہیں دشمن کی چھاتی پر چڑھ کر رہے ہیں یہاں پہ رہتے ہیں ہر وقت اس مقابلہ کرنے کے تیار رہے ہیں وہاں سے بھی مار جیڑ رہے ہیں بنکروں کی بات کریں تو بنکروں کے حالت کیا دیکھو اندر نہیں جا سکتے جو دعوے ان کے تھے ان کی پول اگر گورنر پہلے گورنر کی بات کریں بہت سے تین سو ستر پینتی سے نہیں ہٹے گا ہٹ گیا دوسرے گورنر آئے پچہ ہزار نوکری دیں گے وہ خود ہی ہٹ گیا پچہ ہزار نوکری نہیں اب تیسرے گورنر صاحب نے کہا مائی ٹون پرائی مائی پرائیڈ میں مطرو کوئی پراپٹی ٹیکس نہیں لگیا وہ بھی لگیا اب بعد کس کی سنیں ہم تو خدا کے والے ہیں جمہو کشبی رشی منیوں کی دردی ہے جو انفرارسٹریکٹر دیکھنے کو کانگرس نے کیا تھا آج باج پا نے صرف پیسہ جمع کیا ٹیکس کے وصولی کے اور جمہو پنچ کے رہنے والے لوگوں کے لیے بھی اکھنور میں بھی ٹول پلازہ لگ رہا ہے تو یہ ان کا پردان بولتا ہے ہم نے چٹھی لگ دیا ٹول پلازہ ٹول پلازہ کے لیے ریت اور بجری کا ذریعے لوگوں کا مکان بنانا مشکل ہو گیا وہی کانگرسی جس نے راشن کے ذریعے گریب آدمی کو راشن دیا تھا آٹھ روے کلو جب ان کی سرکار بنی ایک ہی سال میں انہوں نے آٹھ روے کا چودہ روے کلو کر دیا دس روے چابل پندہ روے کر دیا تو یہ دکت یہاں بھی اس کا سمدان کرنے کے لیے کانگرس انگرش کرے گی میر صاحب کے لیڈرشیپ میں اور ہمیں پوری امید ہے کہ آخری دم تک ہم لڑیں گے جب تک گنگی بیری سرکار کو جگہ نہ پائے ہمارے ساتھ ڈی ڈی سی وائس چیئر پرسن شبیر خان سا موجود ہیں ان سے بات کریں گے جس طریقے سے گرفتار کیا گیا ہے ان کو آج جو پیس فل پروٹیسٹ چل رہا تھا مہنگائی کے خلاف سر آپ کیا کہیں گے کیا ریزن ہو سکتا ہے اس آپ کی گرفتاری کا آج آج ہماری ڈیسٹر کانگرس کمیٹی نے جو ہے وہ مہنگائی کے خلاف جو ہے ایک پروٹیسٹ کیا اور ہماری سیٹیٹ ہوت جو ہے اس کو واپس کی کیا جائے یہاں پہ بیروزگاری کو ختم کیا جائے گیس کے سننڈر کی قیمت جو ہے وہ آج لگ بگ ایک ہزار کے لگ بگ ہے ہمارے جو ڈیزل پٹرول ہے وہ سو رپے کو جو ہے وہ پار کر گیا اور اسی طرح بیروزگاری جو ہے وہ دن با دن جو ہے وہ بڑھ رہی ہے ہمارے ڈیلی ویجرز ہمارے کیچو لیبر جو بھی لوگ ہیں وہ اس وقت تک آج تک ان کو پیچھلے چار چار سال سے جو ہے وہ تنہا نہیں دی گئی تو میں یہ کہتا ہوں کہ بارتیا جنتہ پارٹی کی سرکار میں جس طرح سے ہمارا ڈسٹرک رجوری ہو یا ریاست ہماری جو یوٹی ہے جمہو کشمیر کی وہ ہو میں کہوں گا کہ پورے دیش میں جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ سخت پریشان ہیں غریب جو ہے وہ غریب سے تر ہوتا جا رہا ہے اور آج جو ہمارا غریب آدمی ہے وہ اپنے بچے کو جو ہے وہ اچھی ایجوکیشن جو ہے وہ نہیں دے سکتا ہے اس لیے نہیں دے سکتا ہے کہ آپ دیکھ لو کہ اتنی بڑی مہنگائی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے ٹیکسز آئی پراپٹی ٹیکس سپان دادا لگا لو کہ جمہو کشمیر کی تاریخ میں پہلی بار جو ہے وہ پراپٹی ٹیکس جو ہے وہ یہاں پر نافذ کیا گیا ایک غریب آدمی کہاں سے ٹیکس دے گا آپ نے بچوں کی تعالیم کہاں سے حاصل کرے گا وہاں سے اس کی فیس جو ہے وہ کہاں سے مائیہ کرے گا اور میں کہوں گا کہ ہر آدمی یہاں کا جتنا چاہے ملازم ہے چاہے ہمارا کیسان بھائی ہے ہمارے کیسان بھائی جو ہے وہ پچھلے چار مہینے سے دلی کی سڑکوں پر جو ہے وہ در پدر کی ٹ پیار نہیں ہے تو ان ساری چیزوں کو لے کے ڈسٹک کانگرس کمیٹری جوری نے ہمارے جتنے بھی ڈسٹک کانگرس کمیٹری کی عوضے داران ہیں بلاک صدور صاحبان ہیں سرپینچیز پینچیز اور چیزیں بھی ہمارے ڈیلیگیٹ ہیں ان سب نے آج ہماری محلہ کانگرس یود کانگرس جو جتنی بھی یہاں سیوہ دال ہے یا باقی جو ہمارے کیسان سال ہے دوسرے جتنے بھی ہیں انہوں نے جو ہے سب نے مل کے جو ہے وہ آج پروٹیسٹ کیا یہاں پ ہے اور اس میں ہماری سٹیٹ کی لیڈرشیپ جناب غلام احمد میر صاحب کی قیادت میں رحمد بلہ صاحبیں رویندر شرمان جی ہیں شوک جی ہیں ہماری جتنی سینئر قیادت ہے وہ یہاں پہ آئی اور پورے ڈسٹک کی جو قیادت تھی ہماری کانگرس کی وہ ہے تو سب سے بڑی بات ہے کہ آج سب ہم نے اپنی آواز جو ہے اٹھائی ہے اس مہنگائی کے خلاف اس کرپشن کے خلاف اس جو نائن صافیاں ہیں اور یہ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ جو سرکار نکمی ہے اس سر سرکار کو ہم نے بدلنا ہے اس پورے دیش میں سونیا جی کی قیادت میں رہول جی کی قیادت میں دوبارہ جو ہے وہ کانگرس کی سرکار جو ہے ہم نے پورے دیش میں لانی ہے تاکہ یہاں کا دیش کا ہر ایک ناغرک جو ہے وہ اپنی باعزت طریقے سے اپنی جو ہے وہ زندگی جو ہے آنے والے وقت میں کیا اس طریقے کے پروٹیسٹ میں ہمیں نکالے جائیں گے آنے والے وقت میں بھی ہمارے جو پروٹیسٹ ہیں یہ جاری رہیں گے یہ بلاک لیول تک جائیں گے تحصیل لیول تک جائیں گے اور اس کو ہم ہر کارنر تک جو ہے وہ لے جائیں گے اور اس سرکار کو ہم نے ججوڑنا ہے اور جو مہنگائی پڑھ رہی ہے اس مہنگائی کو جو ہے وہ کم کر رہا ہے